اور ساتھ ساتھ فردوس شمیم نکوی نے الیکشن کمیشن کے اقدام کی مضمت کر دی کہا جمہوریت کے خلاف الیکشن کمیشن نے سازش کی ہم کہتے رہے کہ چھٹی کے دن الیکشن رکھو رمضان میں الیکشن نہ رکھو ہمارا امیدوار امجد آفریدی بائیس سال سے علاقے میں رہتا ہے پھر کہتا ہوں گا آئندہ کبھی بھی کوئی الیکشن رمضان کے دوران اور اگر بائی الیکشن رکھنا ہے تو چھٹی کے دن رکھیں اتوار کے دن رکھیں ویک ڈے پہ الیکشن رکھنا جمہوریت کے خلاف سازش ہے جہاں تک آپ کا ہے ہمارا کینڈیڈیٹ امجد آفریدی نوجوان بائیس سال سے علاقے میں رہتا ہے لوگ اس بات کو اتنا اپنیشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے ان کو اس بلدیاں میں پچیس تیس سال کے بعد کوئی ایسا جیتنے والا کینڈیڈیٹ ملا ہے جو کے علاقے میں رہتا ہے میں آپ لوگوں کے سب کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے لوگ یہ سنیں ووٹ دیجئے یہ آپ کا حق ہے اس کو استعمال کیجئے بعد میں مت روئیے گا کہ کوئی غلط تمہیندار ہوگا